السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں یہاں پہ موجود ہوں خجور وزار میں بی مارکٹ میں جو کنفیکشنری کی پاکستان کی سب سے بڑی کراچی کی نہیں پاکستان کی سب سے بڑی کنفیکشنری مارکٹ ہے ایک بھائی نے مجھے سوال کیا تھا کہ دس ہزار روپے سے کنفیکشنری سپلائی کا کام کیسے کیے گا ہے تو میں آپ کو بتانے والا ہوں پریکٹیکلی ہوا میں کوئی باتیں نہیں ہیں کیونکہ میرا ایکسپیلینس ہے خراب ہو رہی ہے چشمی آشوک کی وجہ سے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک موٹر سائکل ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے پیچھے ایک سپلائی کا بیگ ہونا ضروری ہے جیسے میرے سامنے ایک بھائی جو ہے وہ اپنا مال لوڈ کر رہا ہے موٹر سائکل پر ایسا بیگ ہونا بہت ضروری ہے ایسا بیگ اور ایک موٹر سائکل ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس دس ہزار روپے ہیں تو میں کون کون سا آئیٹم آپ کو سجیسٹ کرنے والا ہوں اور ایک فورمولا بھی دوں گا جس فورمولا پر آپ اس آئیٹم کو رکھ کے دیکھ سکتے ہو کہ مجھے یہ آئیٹم لینا چاہیے اتنی کم اماؤنٹ میں بزنس کرنے کے لیے یا نہیں لینا چاہیے اگر آپ مہنگی چیزیں خرید لوگے جیسے بسکیٹ چھالیا کےک وغیرہ یا جیلیس تو آپ کو کوئی پروفٹ نہیں آئے گا بلکہ آپ کے پیسے اور جیب سے لگ جائیں گے اس پر اتنے آخراجات آئیں گے تو اس میں نہ ہونے کے برابر بچت ہوتی ہے اگر بچت والے آئیٹم لینے تو میں نے کچھ آئیٹم نکالے ہیں ایک دکان میں صرف آپ کو دکھانے کے لیے اور میں انٹر ہوتا ہوں اس دکان میں اور دکھاتا ہوں کہ کون کون سا آئیٹم ہے بھائیہ وقاز بھائی کی دکان ہے اور یہاں پہ میں نے کچھ آئیٹم نکالے ہیں یہ ہے شیڈ ببل ایک پتے میں چھے ببل ہوتی ہے پانچ روپے والے یہ آئیٹم ہے اور یہ اسی روپے میں ایک سو بیس روپے کا مال ملتا ہے یہ آپ لے سکتے ہو ساتھ میں یہ بادامی ٹافی ہے اوریجنل تو گپس کی آتی ہے لیکن آپ یہ کرن کمپنی کی لے سکتے ہو یہ ایک سو دس میں ڈیڑھ سو روپے کا مال ملتا ہے یہ مکھن بادامی ہے یہ بھی اوریجنل نہیں ہے زی گٹس کمپنی کی ہے لیکن کالیٹی میں بہتر ہے اس میں بچت آپ کو اچھے ملتی ہے تقریباً ایٹی ٹو کیا اس کا ریٹ ہے اور ایک سو بیس کا مال ہے ساتھ میں چورن میں آپ یہ ڈھکار چورن لے سکتے ہو یہ چالیس روپے میں ساٹھ کا مال ملتا ہے یہ سی سی جار لے سکتے ہو اس میں بہت کم انویسمنٹ ہے ہر آئٹم کو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں چھے چھے پیس سے زیادہ نہیں لینے کیونکہ آپ کے پاس بہت چھوٹی انویسمنٹ ہے تقریباً دس ہزار روپے یہ ایک سو تیس میں دو سو روپے کا مال ہے ایسے ہی اسی میں ایک سو بیس کا مال ڈھکار انڈے ہے پیپسی انڈے ایک سو اسی روپے میں ایک سو پچھیس روپے کا مال ار جس کے پسات پاورڈہ آتا ہے یہ بھی ایک سو دس روپے میں آپ کو ڈھیڑھ سو روپے کا مال ملتا ہے یہ ایکstarter یہے ٹ کریباً یہ جیلی ہے جو آپ نے اکثر دکانوں پہ کاؤنٹر پہ رکھی ہوئی دیکھے ہوگی پانچ روپے والی ایک سو ستر میں دھائیس سو روپے کا مال ملتا ہے اور یہ ایک لٹری ہے جو پچھے آسی روپے میں ایک سو بیس کا مال ملتا ہے تو اس کے بعد اتنے ہی پروفٹ ریچو کے یا اتنے ہی ریٹیل کے اپنے ایٹم پر چیز کرنے اور اس کے بعد آپ کو سپلائی کے لیے اپنے آپ پر ایڈک ہے کوئی بھی آئیٹم سے پیس سے زیادہ نہیں لینے پکٹ چورن جسورن کی ریننگ زیادہ ہوتی ہے وہ آپ دو درجن بھی لے سکتے ہو تین درجن بھی لے سکتے ہو لیکن اس سے زیادہ کوئی آئیٹم نہیں لینے جیلیاں نہیں لینے بسکٹ نہیں لینے شالیاں نہیں لینے دس ہزار روپے کی اماؤگ میں اس طرح کی آئیٹم خرید ہو جس میں اتنا پروفٹ ہو کہ ایسی روپے میں ایک سو بیس کا مال ہو یا پھر ستر میں ایک سو بیس کا مال ہو جو بڑے کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جن کے بعد زیادہ انویسمنٹ ہوتی ہے زیادہ مال کے لینے ہوتی ہے وہ کم پچھت والے آئیٹم بھی بیس لیتا ہے پھر وہ ریشیو نکلتے آتا ہے تو اتنا زیادہ فرق نہیں لگتا ہوں دیکھو ایک آت مہینے میں موسم تھنڈا ہونا شروع ہو جائے گا اور تل کے لڈو کا اور موم پھلی کی چھکی کا تل کے چھکی کا کام چلنا شروع ہو جائے گا 10 روپے والے لڈو کا بندل ہے ابھی کا ریٹ ہے 880 روپے کا اس میں چھے پیکٹ ہوں گے ایک پیکٹ میں 2500 روپے کا مال ہوگا یعنی کہ ٹوٹل 880 میں آپ کو 1500 روپے کا مال ملتا ہے اس کے بعد اس میں دو طرح کی ورائیٹی آتی ہے چینی والی اور گڑ والی زیادہ تر تو چینی والا چلتا ہے تو آپ ایک ایک بندل اس کو رکھ کے اپنے ایریا میں دیکھ سکتے ہو جیسے یہ گڑ والا ہے پانچ والا یہ چار سو چالیس روپے کا بندل ہے یہ ہے تکونہ ایک سموسے ٹائپ کا جائے وہ تیل کی ٹوفی ہے اس میں پروفٹ کم ہے ایک ہزار پچاس میں پندرہ سو روپے کا مال ہے لیکن اس کی رننگ اچھی آنے والی ہے تو یہ گڑ میں بنی بھی ہے دوسری اس کی کالیٹی جو ہے وہ لڈو کے مقابلے میں بہتر ہوگی اس کا سائز بھی اچھا ہوگا کہ یہ آپ اسے کنسیڈر کر سکتے ہو سردیوں کے آئیٹم کے ساپ سے اچھا بھائی یہ ایک دکان ہے اسمان بھائی کی اور یہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں جو لوکل میڈ ہیں بلکل مطلب کوئی برینڈ نہیں ہے لیکن اس میں کچھ اچھے آئیٹم نکل آتے ہیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں اور اچھے آئیٹمز میں سے ایک یہ ہے جیسے کہ ڈاکٹر گولی کے نام سے رنگ پر رنگی گولی آتی ہیں اس کا ریڈ بھی 110 روپے 1500 روپے کا مال ہے تو یہ آئیٹم آپ رکھ سکتے ہو بل بولا اس میں بہت اچھی بچت ہے تقریباً 80 روپے میں 1500 روپے کا مال آتا ہے 10,000 روپے کا اگر فارمولا پلائے کریں تو ان تمام آئیٹم کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہ چیزیں لے سکتے ہیں بس آپ کو محنت کرنی ہے اپنے ایریا کو سیٹ کرنے کام کرنے کے لیے اماؤنٹ ہونا ضروری نہیں ہے ایک دفعہ آپ مارکٹ میں آتے ہو تو آپ کی سیٹنگ بن جاتی ہے تو آپ بہت ہی اگر کم آپ کے پاس انویسمنٹ ہے تو آپ کو مال مل جاتا ہے لیکن آپ کو اپنی پریزنس شو کرنی پڑتی ہے کچھ حرصے تک کہ میں کام کرنے والا بندہ ہوں اپنے ڈیلنگ اچھی رکھنے پڑتی ہے تھوڑے تھوڑے کریڈٹ سے آپ کو اچھا کریڈٹ بھی ملنا شروع ہو جاتا ہے صرف آپ کو شروع کے ایک دو مہینے جو ہے وہ آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں لگیں گے اس کے بعد آپ بلکل رف ان ٹف اور اچھا پروفٹ جو ہے اچھے مارجن کے ساتھ مال بیج سکتے ہو اور اچھی اننگ کر سکتے ہو منتلی بیسس پہ آج کل کے حساب سے یہ ہوت آئٹم ہے اس میں بہت اچھا بوٹل ملتا ہے سی سی جار یہ پانچ روپے والی سٹیک ہے چار سو روپے کا مال ہوتا ہے اس میں دو سو نووے روپے کا اس کا ریٹ ہے دیکھ تو دکاندار کو یہ بوٹل بچ جاتی ہے ساٹھ ستر روپے کی اور پچاس روپے پروفٹ بھی مل جاتا ہے آپ سے ساڑھے تین سو روپے کی دکاندار ہس کے لے لیتا ہے اچھا جیسے کہ آپ سردیاں قریب آ رہی ہیں تو چوکلیٹ کی رننگ بڑھ جائے گی تو چوکلیٹس میں آپ نے کام کرنا ہے لیکن چوکلیٹ جو ہے وہ بی کلاس کی رکھنی ہے بلکل ایک کلاس کی چوکلیٹ رکھو گے تو پروفٹ نہیں ہوگا اور سی کلاس کی رکھو گے تو رننگ نہیں آئے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے اور مناسب پروفٹ اور اچھی رننگ پر کام کرنا ہے چوکلیٹ کے معاملے یہاں سے مال لے کے اپنے ایریا میں جانا ہے اور نئی دکانیں فوراں سے جو ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں آپ نے جا کے چکر لگانا ہے اپنے جو پروڈکٹ ہیں ان کو ڈسپلی کرنا ہے اور دکھانا ہے کہ بھائی میرے پاس یہ یہ چیزیں ہیں کہ آپ پرچیس کرو گے ایک بہترین میں آپ کو ٹیپ دیتا ہوں سب سے جو آپ کے لئے کارگر رہے گی کہ آپ یہ جو جتنے بھی آئیٹم لے رہے ہو یہ ہیں لوکل کمپنی کے کوئی ملٹائی نیشنل کمپنی نہیں ہے تو آپ نے صرف دو آئیٹم ایسے رکھ لینے ہیں جو بہت زیادہ چلنے والے ہیں جیسے مثال کے طور پر دنگ ڈاؤنگ یا فریشپ وہ آپ نے لے لینی ہے اور کاؤنٹر پر جا کے سب سے پہلے آپ نے پوچھ لینا ہے کہ بھائی دنگ ڈاؤنگ فریشپ اور پھر اپنے آئیٹمز کے دو چار نام جو ہے وہ اس سے ٹیلی کر کے اس سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کو یہ آئیٹم چاہیے جب ریٹیلر کے مائنڈ میں ہوتا ہے کہ دنگ ڈاؤنگ فریشپ ہلال کمپنی کا مال ہے اچھی برینڈ کا مال ہے تو اس کے سامنے آپ کا پسک امپریشن اچھا پڑتا ہے اور آپ بہ آسانی اپنی دوسری پروڈک بھی بیج سکتے ہو دنگ ڈاؤنگ فریشپ میں بھی کم پروفٹ نہیں ہے لیکن یہ بڑے برینڈ ہونے کی وجہ سے زیادہ ڈیمانڈ میں رہتے ہیں ہر وقت کوئی بھی دکان کوئی بھی ریٹیلر ان دو آئیٹمز کے بغیر نہیں چلتی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے روٹین بناو کسی بھی ایریا کو لے کر یا تو آپ تین دن میں جاؤ یا پھر ہر چوتھے دن جاؤ اس سے زیادہ گیپ نہیں دو ہفتے میں دو بار آپ کو ہر ریٹیلر کے پاس جانا ہے اسی ریٹیلر کے پاس اگر وہ آپ کو پہلی دفعہ میں اچھا ریسپانس نہیں دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے دوسری دفعہ میں دے گا دوسری دفعہ میں نہیں دے گا تیسری دفعہ میں پھوڑا بہت ریسپانس ضرور دے گا اور چار پانچ دفعہ جانے کے بعد اور چار پانچ دفعہ جانے کے بعد آپ کی اس سے سیٹنگ بننا شروع ہو جائے گی دیکھو سپلائی کے کام مشکل ضرور ہے جب تک جب تک کہ آپ کی سیٹنگ نہیں بنتی آپ کی ایک روٹین نہیں بنتی اگر آپ کی روٹین بن جائے اس کے بعد کوئی مشکل نہیں ہے سپلائی کے کام آپ آسانی کر سکتے ہو صرف روٹین بنانے کی دیر ہوتی ہے پھر آپ اس کو کچھ بھی لے جا کے بیچھو گے نا تو وہ آپ سے خریدے گا تو اس میں اس دس ہزار روپے والے فارمولس کو لے کر اگر کوئی بھی بات کی کمی ہو یا آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ پردر کومنٹ باکس میں کوششن کر سکتے ہو میں آپ کو اس کا آنسر دوں گا ڈائریک نہیں دے سکا تو ویڈیو کے خرور ضرور آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کروں گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں till then take care اللہ پس